اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی پارٹیکل یونیز دیکھنی ہے تو بردر ڈسکرپشن میں ٹیم مینچن ہوا پڑا ہے وہاں سے جا کر آپ اپنی فیوریٹ نیوز دیکھ لینا تو ہی پوپ سین میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ نیوز سانگز یا اپ ڈیٹس کے بارے میں تو بھئی کل ایم سی سٹینڈ کے ایک نیوز سانگ آنے والا ہے سانگ کرنے میں رحمانی کی دا سیاہ گائز کونکون اکسائیڈی ان کے سانگ کے لیے لیٹ می نوان دی کومنٹ سیکشن تو بڑھتے ہیں اپنی اگری سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ہیں فادی میٹک کے بارے میں تو بھئی ریسنڈ ہی فادی نے اپنی انسٹا پر سٹوری شیئر کی انہوں نے بتایا کہ ان کا جو نیوز سانگ ہے پوٹی ٹوپی گینگ غنی ٹائگر اور ایکس پولیمر ڈار اور سٹار شاک کے ساتھ جو نیو کلائبریشن میں آنے والا ہے وہ کل ریلیز ہوگا سات پی ایم یعنی کہ سیون پی ایم میں ان کا سانگ ریلیز ہوگا اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں غنی ٹائگر نے بھی اپنی انسٹا پر سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ we know we know tomorrow 28 5 2021 اپلوڈنگ 7 پی ایم اور پوٹی ٹوپی گینگ یوٹیوب چینل اگر آپ لوگوں نے یہ سنگ سننا ہے تو بھئی اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو کلی ملے گا ویسلی اور یہ آپ کو یہ سنگ بیسے پوٹی ٹوپی گینگ کے اوپیشل یوٹیوب چینل پر مل جائے گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے عمر انجم کے بارے میں تو ریسلی عمر انجم نے اپنی انسٹا پر ایک مائک کی پکچر شیئر گئی یہ نیو سانگ ہے یہ کوئی ریکوڈنگ وغیرہ کا سین چل رہا ہے لیٹسی کب تک ان کا نیو سانگ آتا ہے اس لیے ریبیو کوئی اور اپنی لیٹس میں لے گیو اور نیکس ویڈیو کوئی تو آپ کو میں ضرور بتاؤں گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے حمزی اور خاکی کے بارے میں ایک بار پہلے سے ہی ایک کلیبریشن سانگ آ چکا ہے روجر نام کا سانگ ہے ان کا اگر آپ لوگوں نے وہ سانگ نہیں سنا تو بھئی جا کے سن لینا کافی مزے کا ہے سویہ دوبارہ سے پھر ان کے ایک نیو سانگ آنے والا ہے سانگ کا نیم ہے وچو جان دے لنگ دے اس سانگ میں خاکی اور حمزی دونوں کی کلیبریشن ہوگی سویہ سانگ کل کب تک آتا ہے لیٹسی اگر میری ویڈیو یا پھر آگے پیچھے کر کے آگیا ہوگا تو میں لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا ورنہ تو نیکس ٹوڈیو میں ضرور شیئر کروں گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ہیں گروہ لاہوری کے بارے میں تو ریسن نے گروہ لاہوری نے اپنی انسٹا پر ایک کوئینے رکھا اور اس کوئینے میں ان سے کافی ٹائپ کے کوئشن کیے گئے ان سے لیٹڈ کیے گئے سانگز اور ان کے آلبم وغیرہ وغیرہ اور ان سے ایک کوئشن یہ کیے گے جس پر اپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جون انشاءاللہ سویہ گروہ لاہوری کا نیو سانگ آئے گا سانگ کیسا ہوگا لیٹسی جائے سے ہی آئے گا آپ لوگوں پتہ لگی جائے گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ریس کے بارے میں تو ریسانی ریس نے بھی اپنی انسٹا پر ایک کوئینے رکھا تھا اور ان سے کافی ٹائپ کے کوئشن کیے گئے زیادہ تر کوئشن کے یہ ہی ہوتے ہیں کہ بیف ختم کر دیا بیف کیسے ہوئی یا بیف کے ریزن وغیرہ وغیرہ تو یہ کوئشن سے کیا گیا کہ چینکے کے ساتھ کلاب کر لیں I love him and I liked your track too جس پر اپلائے انہوں نے کیا کہ اوکے چلو کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد ان سے دوسرا کوئشن کیا گیا I admit I was wrong when I used to defend youngsters and abuse you I am sorry for that your every point was right جس پر اپلائے انہوں نے یہ کیا کہ people will realize this sooner or later I stood up for what was right and by my stance those who have not got it yet will get it eventually those who don't want to can enjoy living ignorant lives I couldn't care less اور اس کے بعد ان سے یہ کوئشن کیا گیا کہ next بیف کیس سے جس پر اپلائے گیا تو انہوں نے کہا کہ with whoever brings a solid reason to have beef with me اس نے یہ شرورت کو دس کیا تھا is not a solid enough reason for me to pick up my pen in rebuttal for these kids dissing me that just show me you are weak-willed weak-minded and too busy in TT چکی so guys آپ لوگوں میں سے کون کو ان سے اگری کرتا ہے and yeah آپ لوگ کیا لگتا ہے let me know in the comment section تو بڑھتے ہیں ہم اپنے انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے اکا کے بارے میں تو اکا کی ویڈیو recently پاکستان ہیپ اپ نام کے پیج انہوں نے شیئر کیا اپنے انسٹا پر ساتھوں نے تلہ انجون کو بھی ٹیک کیا اور اکا کو بھی so پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ exactly ویڈیو کیا تھی تو میں آپ کو دکھا جیتا ہوں وہ امریکہ کا بچہ ہاتھ میں بیس بول ہے وہ پیلسطین کا بچہ ہاتھ میں پسٹول ہے یا دھرم ہے اور اس پہ لڑتے لوگ قرآن سو یا ایسی چیز پہ ریاک کرتے پھر اکا نے اس کا ریپلائی بھی کیا کہ چھوٹے بھائی صحیح کا آپ نے knowledge is power پر آپ کی تھوڑی کم ہے یہ ورس میں نے پانچ سال پہلے لکھا تھا اور اس concern میں لکھا تھا کہ دنیا کے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے ہیں تو شریعہ یا پرستین کے بچوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں انہیں بھی حق ہے کہ اچھی زندگی جینے کا پر آپ یہ سمجھ نہیں پاؤ گے کیونکہ ہر کسی کو لکھنا سمجھ نہیں آتا شکریہ سو یا یہاں پہ خیر اکا کا بہت ہی نورمل یہ سوفٹ ایٹیٹوڈ مجھے بہت پسند آیا سو آپ لوگوں کے سین کے بارے میں کیسے لگا ہے let me know in the comment section تو بڑھتے ہیں اپنے انگلی شریف طرف ہم بات کرنے والے طلحان جیم اور ریپ ڈیمن کے نیو سانگ کے بارے میں اور اس سانگ کو ریسرنڈی دیب کالسی نے بھی اپنی انسٹا پہ شیئر کیا اور ایکزی نے بھی اس کو شیئر کیا سو میں آپ کو دکھائیتا ہوں ایکزی کبھی کہ وہ کون سا پارڈوں نے شیئر کیا طلحان جیم نے ان دونوں کے پارڈ اپنی انسٹا پہ شیئر کیا اور ایسو جنگ شرنز کا ایک اور سانگ جو کہ یاد ہے اس کو بھی شیئر کرتے ہوئے والیہ ناجیب نے بھی اپنی انسٹا پہ شیئر کیا سو میں بھی آپ کو وہ پارڈ دکھاتا ہوں کہ وہ ایکزی کلی کیا شیئر کیے بڑھتے ہیں اپنے انگلی شریف طرف ہم بات کرنے والے ہیں سمی امیری کے بارے میں توریس سمی امیری نے اپنے جو نیوز شو آج کل وہ کر رہے ہیں اس کے بعد بتاتے ہو کہا کہ گیم شو بس پروموشنل پرپس کی وجہ سے گیا اچھ باز نو سمتھی کہ میرا فوکس سٹار ریپر شوہیپ ہے اور اس کے بعد میرا کریئر نو ہے تو ایسنگ ایس جس آئی واس نوٹ کنفرمٹیبل ان دوئنگ آل دیکھ فور آلانگ ٹائم گوڈ لگ ٹو انہوں نے نیچے فردین کو اور ڈیپ سٹیپ ہیڈی کو ٹائم کیا تو چلیے گائز اب بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں موف آٹ کے بارے میں تو ریس سنی موف آٹ نے لائف سیشن میں یونگ شنرز کے بارے میں کافی سری باتیں کری لائک پوزیٹیو وے میں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو کافی زیادہ خواہش ہے کہ جلدی جلدی سے ان کے ساتھ یعنی کہ تلہا انجم کے ساتھ کی کافی زیادہ اور مہرے تلہا انجم کے اور اس کے لئے کافی زیادہ اور باتیں کرے تو وہ جاکلی کیا کہے آپ ان کے مو سے ہی سننے لائک پوزیٹیو وے میں لائک پوزیٹیو وے میں لائک پوزیٹیو وے میں کب یونگ شنرز آرے برو یہ جلدی کرنے کے موڈ میں ہوں کہ بات بات کر کے تھوڑا سا کھیچے کام کو یونگ شنرز کے ساتھ کیونکہ کالانجم کالانجم اس کی رائٹنگ بہت سندر بہت کم آرٹس ملتے ہیں ایسے آس پاس دیکھنے کو اتنی سندر رائٹنگ بات کرنے والے ہیں دالیل شیخ کے بارے میں دالیل شیخ کو ایک میسیج آیا اور اس چیز پر جائے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کیا ریزن ہیں میسیج کیا طرف تاتا ہوں کہ زکبر کی طرف سے یا ان کے مارک صاحب کی طرف سے ان کو میسیج ہی آیا تھا انسٹرگرام پہ کافی زیارہ بندل ہو چکا ہے نیو یوزرز جو ہیں اور جو ایکٹیو نہیں ہیں ان کو شاید اٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ پندرہ جو پرانے صاحب ہوتا ہے پندرہ لوگوں کو سند کرو آپ کو جنت ملے گی رات کو سو ویسا ہی صاحب تک پندرہ لوگوں کو آپ شیئر کریں تاکہ پتہ لگ جائے کون ایکٹیو ہے کون نہیں ہے اس چیز پہ انہوں نے یہی ریعت کیا یہ فیک نیوز ہے تو بڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ڈکی بھائی کے بارے میں تو ریسنڈی کیسے نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ڈکی بھائی کو کہ وہ لکی ہے اسی ٹائپ کی ہے ٹویٹ پہ ایسے ڈیٹو ہوچ کی تھی اسی ٹائپ کی تھی اور اسی چیز پہ پھر ریعت کرتے ہو ڈکی بھائی نے پلائے میں کہا ہاں بھائی سال سال سے یوٹیوب کر رہا ہوں فیلڈ منی ٹائم بال ہلکے ہو گئے آنکھیں کالی ہو گئی وٹ ایزا کیشئر انہ شاپ ٹو گیدر منی ٹو بھائی آ پی سی سلیپ ٹون فلورز اینڈ یو کال ڈیٹا لکھ چلی گئے ہم بڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ہیں جت مرزا کے بارے میں تو ریسنڈی جت مرزا نے اپنی سٹوری شیئر گئے جس میں انہوں نے ایکزیم کے بارے بکا کہ ایکوالٹی میٹرس آس روڈس آر ایکوال ہیشٹاگ کینسل بارڈ ایکزیم 2021 ساتھ میں شفکت محمود صاحب کو ٹاگ کیا بات کرنے والے سنامین کے بارے میں تو ایسی نو گائز کے ریسنڈی ایر بلو لائنگ میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ایک لڑکے نے حق کی تھی کہ رنگ بنائیتی ایسا سین ہوا تھا جس کے بارے میں سنامین نے سوچے کہ ویڈیو ابناؤ Mein انہوں نے اس کے بارے بتاتے ہوئے کہ i want to talk about ere blue incident but the topic is not family friendly کتنے لوگ family کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں so i am very confused and lost should i make a video on this incident پہلا بندہ i think میں تھا صور میں نے کہاų回یس yeah let's see weڈیو بناتے ہیں یا نہیں اسے صورت بھی اور اپیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو تو آپ کو بتا دوں گا دوستو آج کے لئے بس تنہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو بھائی ویڈیو اچھا لگا تو بھائی بھینا جی جگہ آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں برا لگا تو بھینا جی جگہ آپ ڈیس لائک بھی کر سکتے ہیں اور کچھ اپینین شیئر کرنا ہے کچھ بات کرنی ہے یا مجھے کوئی کریکشن کرنی ہے تو لیٹ می نوان دی کومنٹ سیکشن آم ویٹنگ فور یور کومنٹس اور یا چینل پر نیو تو برادر چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا کیونکہ میں اسی طرح یوٹیوب اور دوسری سوشل میڈیا پلاتفارم سے لیٹک ٹوپی ڈرامی اپنی ویڈیوز میں کور کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس کرتا رہتا ہوں سو یا بھائی کو سپورٹ کر لیں سبسکرائب کر کے لائک دس لائک کمٹس وغیرہ کر کے ویڈیو کو شیئر کر کے ملتے ہیں ایک سوڈوں میں خیال اکنا پر تیر دن ایک سوڈیو وفتہ کے لئے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ اینڈ بھائی